جب پانی آتا تو منڈی باند ہو جاتی ہے یہاں منڈی باند کیا ہو جاتی ہے سبجی تیارتی ہے ایدر وہ جو کمیٹی آنے ہیں گاندی نہیں چکاندی آنے بہت باند ہوتا ہے اور گھنگی سے وضع سے سبجی خلاب ہوتا ہے صرف ہے وہ غریب آدمی جو سبجی نہیں کری شکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پانی کا کوئی نقاس نہیں ہے پانی کا بھی نقاس نہیں ہے لیکن اسے باب جو کوئی کام نہیں گھڑے پڑے ہوئے ہیں جو کام ہیں نقاسی چاچھ رہے نا صفائی مسلمان کوئی ہے نہیں مسلمان کوئی نام نشان نہیں ہے کہتے ہیں مسلمان ہے مسلمان کدھر ہے مسلمان ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا میزمان محمد سلمان آپ کی خدمت میں حاضرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج انٹرٹینمنٹ لائف ناظرین میں موجود ہوں سیالکورٹ کی سبز بندی میں ناظرین آپ کو دکھائیں گے کہ سبز بندی کی کیا صورتحال ہے سبزیوں کے قیمتیں کس قدر بڑھ چکی ہیں یا کہ پہلے کی طرح ہی ہیں ناظرین پھلوں کا کیا ریٹ ہے تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر جو دکاندار آتے ہیں جو شہری آتے ہیں سبزی کریدنے کے لئے ان کے کیا کہنا ہے ان کا کیا ریاکشن ہے اس گورنمنٹ کے مطلب یہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں دکاندار بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور یہاں پر کچھ شہری حضرات بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی اسلام علیکم سر کیا نام ہے عثمان عثمان صاحب کتنی دیر سے یہاں دکان لگا رہے ہیں چار پانچ صاحب اچھا سر بتائیے گا کہ سبزی کے جو ریٹ ہے وہ کتنے بڑھ گئے ہیں سبزی کے ریٹ ہے سلاحب آنے کی وجہ سے کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں سلاحب آنے کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں سر سبزی اس وقت کہاں سے آ رہی ہے سبزی آ رہی ہے بلوچستان وکارا سے اسلام آباد سے راول بینڈی کی منڈی سے لاہور سے بھی آ رہی ہے فیصل آباد سے بھی آ رہی ہے اچھا سر آپ کو کتنی مشکل پیش آ رہی ہے سلاحب کی وجہ سے سبزی کی قیمت سبزی کی قیمتیں کافی زیادہ پار چکی ہیں جس وجہ سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی پیسے وکارا کام بچ رہے ہیں ہم پریشان ہیں فیصل آ رہا کی شہری آ کر بیس کرتے ہیں اس وجہ سے آ رہا ہا ہا ہے بلکل بہت زیادہ پریشان ابھی ہمارے ساتھ ناظرین کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں تو جی آساں ناظرین ہمارے سادھی آئے ہیں بزرگ موجود ہیں اور یہ کچھ کہنا جاتا ہے ان کی بھی سنتے آئواز بہت گھنگی سے سبزی خراب آئی ہے ناظرین یہاں بتایا جا رہا ہے سلما ہے کہ کچھرہ اٹھانے کے کوئی انتظامات نہیں ہے میرے وقت صحیح ہے یہ جان ling lang غیبہ دیڈے ہیں اچھا ٹیکس لیٹھے ہیں یہ ٹیکس لیٹھے ہیں یہاں پر کوئی کمپلین وغیرہ نہیں کی جاتی کوئی کمپلین کوئی بس شکایعت وغیرہ نہیں کرتے ہم دین ا 혼자 کارتے ہیں ہم دن دن رہے ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں ہے تو ناظرین سفاہی کا کوئی انتظام نہیں ہے جی Conseraم علیکم سر کیا نام ہے بارش ایدر آجے اچھا کہاں سے ہیں بڑھا سر آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں سبجی لینے آئے ہیں دکان ہے یا بیسے گھر کے لیے نہیں دکان ہے اچھا آپ بتائیے گا کہ سبجی کی قیمتوں میں کتنا قضافہ ہوا ہے بڑا ضافہ ہوا ہے تو آپ کو کیا مشکلات آ رہی ہیں بڑا ضافہ ہے وہ غریب آدمی جو سبجی نہیں کھری شکت ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ کس سبجی کی قیمت بڑی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زہر ہے کسٹمر آتے ہیں ان سے بھی اپنے منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ بتائیے گا کون سبجی زیادہ مینگی ہوگی سب سبجی ہمینگی ہے کوئی بھی سبجی نہیں جائے اچھا پھلوں کے کیوں 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 کیا پھلا ٹھیک ہے پھلا ٹھیک ہے پھلا ٹھیک ہے پھلا ٹھیک ہے یہ سبجی میں ہوتی ہے آپ یہ دکانہ ہے یہاں کے سبجی لے ہیں میں پہلے دہری کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلے دہری کرتے ہیں س率mbuda رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی کچھ رہ اٹھانے کے انتظامات کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا جائے تھے ہیں میرٹی کے کیا کرتے ہیں یہاں پھر یہاں سب سے مسالہ یہ ہے کہ یہاں پانی کا کوئی نقاص نہیں ہے پانی کا hurt бadia قاس نہیں ہے پانی کا کوئی نقاص نہیں ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے کوئی انتظامات کوئی شریح نظر تو نہیں آتے یہاں گھڑے پڑے ہوئے ہیں جو کاملے ہیں نکاسی ہے ٹیکس لے ناک صفائی ہیں ان کی بھیڑے صفائی بھی نہیں کرتے باست کوئی آسا باستان 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 حکومت غور کریں چاہیے عمران خان کو جو حضارے ہیں اچھا اے عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے جاپن نوازشیف صاحب کی حکومت تھی اس وقت کیا صورتی حال تھی منڈی کی اس میں یہی حال تھا اس وقت اس میں پرچی لگی ہوئی ہے اس میں کوئی خاجہ اس میں کوئی جانے سکھا ہے اس میں نے اصبید کی حاصل اس میں کیا ہے سبزی دکان 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 ہے یہاں پر پہلے تو بتائیے گا پر ٹیکس کی طرح دیتے ہیں پہلے بھی وہی حالات ہے ابھی بھی یہ حالات ہے سپائی کوئی نہیں ہے اگر اس کے سبزا دکان کے سوزا لے جانا ہے تو ہر چیز مینگا ہے پہلا بھی یہی حالات ہے اور بھی یہ حالات ہے صفائی کوئی نہیں ہے تو جب اس دکاندار سے مرچ کرنا ہے سو دو سو روپے کا ذریعہ اب اچھے ست سو روپے کا ذریعہ آپ کو بتا رہے مولی دا کوچھی ملتا کا فضلہ کے دس بیس روپے کا ان ملتا ہے پانچے سو روپے کا ہر چیز مینگا ہے کوئی چیز سستہ نہیں ہے مسلمان کوئی ہے نہیں مسلمان کوئی نام نشانی نہیں ہے کہتے ہیں مسلمان ہے مسلمان کدھر ہے مسلمان دادے پر دادے پر دادے پر ختم ہوگے مسلمانی نام کا مسلمان رہ گئے ہیں نام کا مسلمان رہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو جناب ناظرین آپ مسلمان کوئی نہیں ہے مسلمان ہے کوئی نہیں مسلمان ہے کوئی نہیں مسجد میں جارہا ہے پر وقت نماز پڑھ لیتا ہے کہ وہ ہم دے گردن توڑ لیتے ہیں کوئی مسلمان نہیں رہے ہر شخص جہاں پر چھوڑی چال گیا چھوڑی چال گیا پاہی مرسید امام ہو پاہی اور کوئی امام ہو چھوڑی لگانے دے یعنی کہ یہاں پر کاب کے کہنے کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کا حساس نہیں کر رہا کسی کا حساس کرتا نہیں ہر کسی کی قیمتیں علیہ دا لیتا ہے بارش والدین آنے پانی ہوتا ہے دو دو پانی منڈائی بکڑا ہوتا ہے یہ سبائجگاہ گوبی کا پوچھکی ریٹ ہے دو 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 پانچ سور پیٹ دھڑی ہے دھڑی ہے تاکہ کشنمر کے کس طرح دن ہے کشنمر کہے گا بھائی مطلب کی یہ ایک سو بیس کا کوئی لندہ نہیں ہے سارے ایک ریپریسٹ میری سن لیں کہ یہاں پر دہاپ دکان دار ہیں اتنی ساری دکانیں یہاں پر لگی ہیں جب بارش آتی ہے پانی کہیں پر نہیں جاتا ہے تو آپ شکایت نہیں کرتے کوئی کس کو شکایت کرنے ہیں کس کو درخت کو کرنے ہیں بیلڈنگ کو کرنے ہیں کس کو کرنے ہیں نوی کوئی انتظامیہ ہی در ہے تو ناظرین آپ نے ان کے ریاکشن دیکھے ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر بہت سی مشکلات ہیں جیسے پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے صفائی سترائی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے سلام علیکم سلام سر کیا نام ہے پہلے کتر شاہر شاہر سے ہی ہیں آری سیار کورٹ سے چیگہ ہے تو بتائیے گا کیا مسئلہ آپ کو مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ادھر پانی کے نکاس کا چیگہ ہے جب بارش پڑتی ہے ادھر سبزی کندے نالی سے کندی پانی سے پانی منڈی کے اندر آجاتا ہے پانی منڈی کے اندر آجاتا ہے اور پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ادھر سر آپ جن کو یہاں پر ٹیکس پی کرتے ہیں ٹیکس مارکٹ کمیٹی لیتی ہے تو جب پانی آتا ہے یہاں پر تو اس وقت مارکٹ کچھ بھی انتظام کوئی انتظام نہیں ہے ٹیکس لینے آجاتا ہے سب پریشان ہے کتنے دکاندار ہیں سب پریشان ہے اور سبزی لینے والی بھی پریشان ہے سبزی لینے جب پانی آتا تو منڈی بند ہو جاتی ہے یہاں منڈی بند کیا ہو جاتی ہے سبزی تیرسی ہے ناظرین پانی اس قطع تک یہاں پر آجاتا ہے کہ سبزی یہاں پر نیچے اب جو سبزی لگائی گئی ہے کیا کریں کدھر لگائیں سبزی پانی کا نکاز سب سے پہلے ہونا چاہیے اور صفائی بھی کہہ رہے تھا بھائی کہ یہاں پر بھائی سی لینے صفائی تو سکتی جب پانی کا نکاز ہی نہ ہوگا صفائی کیسے ہوگی یہ مصدر ناظرین آپ نے ان کی بھی بات سنی اور جو پہلے لوگ تھے ان کی بھی بات سنی میری پیل پر یہی ریکویسٹ رہا ہے کہ حکومت پاکستان کو سیالکورت سبز مندی کی بھی توجہ دینی چاہیے اپنے میزبان محمد سلمان کو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیچٹ ویڈیو میں سب تک